امیہ جی جیسا بھی buddhism فالو ہوتا ہے وہ ایسا فالو ہوتا ہے جو انہیں 12th سنچوری یا 11th سنچوری میں بیہار کے نالاندہ یونیورسٹی میں پڑھایا گیا تھا اچھا ایسا جو وہاں پہ جو دلائی لامہ ہے وہ سارا کونسٹ بیہار کے نالاندہ یونیورسٹی سے ہوتا ہے اور نالاندہ یونیورسٹی کا کزن تکشلہ ہے وہ پاکستان میں انیویز تو نالاندہ یونیورسٹی کو بھکتیار کھل جی نے جلا کے جلا کے راک کر دیا اور چھے چھے مہینے وہاں پہ لیبریریاں جلی ہیں اگر آپ نالاندہ یونیورسٹی کو ایسا ٹورسٹ وزٹ کرنے جاؤ گے تو آپ کو پلیٹ فارم جس پلیٹ فارم پہ آپ اتر ہوگے اس پلیٹ فارم کا نام ہے بکتیار بکتیار پور ابھی سر ایک بات بتاؤ اگر کوئی مسلمان بھائی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں ہندو تھا لیکن میں کنورٹ ہوا لیکن اسی لینڈ کا ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہے اگر کوئی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ٹرک تھا میں تو عرب تھا میں وہاں سے یہاں آیا ہوں اور میں یہ سٹل ہو گیا ہوں افکورس میں اس کے گردن اتارنا چاہوں گا سر کیا میں گلت ہوں اس بات پہ اگر آپ کیا کرنا چاہیں گے اگر کوئی دوبارہ بولے اگر کوئی مسلمان بولے کہ یار میں ہمیشہ سے ہندوستان اگر اگر کوئی مسلمان یہ بولے کہ میں ہمیشہ سے ہندوستان میں تھا ہمیشہ سے میں یہاں کا باس ہی ہوں یہاں کا سیٹیزن رہا ہوں جب اسلام آیا تو میں نے اپنے سوچ سمجھ سے میں نے اسلام میں کنورٹ کر لیا that is absolutely fine آپ کو جو کرنا ہو کرو ٹھیک ہے لیکن اگر سیم چیز اگر سیم مسلمان یہ بولے کہ نہیں بکتیار کھل جی میرا باپ تھا اس کے نام پہ دیکھو میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں میں نے پشتے رکھ میں نے میری نئی پشتوں کا نام بکتیار ہوگا ہم نے روڈ کا نام بکتیار کھل جی اور جب میں یہ دیکھتا ہوں as a hindu جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سالہ تو میرے گھر کو میرے گھر کو آگ لگا کے گیا اور اس کو تم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہو تو یہ میں اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ i have to love him مجھے تو اس کو مارنے کا من کرے گا i don't know i mean i don't think so کیونکہ یہ تو آپ ظاہری بات آپ اس کا argument سنیں کہ کیا وہ اس بات پہ کہا رہا ہے کہ اس نے آپ کے گھر چلایا تو اس لیے تو اس طرح تو آپ کو جتنے مغل ہیں آپ کو ان سب کو مارنے جس کے نام کے آگے مغل ہو آپ اس کو مارنے چل مارنے جوڑے اگر کوئی اگر اس کو جہانگیر کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے چڑ دوڑے تو لیکن ایسے نہیں ہو سکتا نا لیکن یہ ایک بڑا shallow view ہے نا آپ history کو ایسے نہیں دیکھ سکتے نا آپ میں آپ کو اس کی example دیتا ہوں western میں اس کی example کس سے دی جائے گی hitler سے دی جائے گی let's just say that لیکن ابھی بھی ان کو hitler کو ماننے والے جن کو neo narcis کہتے ہیں وہ ان کو کوئی مار تو نہیں نہ سکتا ان سے ان کا یہ حق تو نہیں چھنا جا سکتا کہ اتنے برے آدمی کو idealize کرتے ہیں لیکن hitler ابھی ایک وہ آدمی جو تاریخ میں بڑا قریب ہے جس کے جس کے لگائے ہوئے گھاؤ ابھی تازہ ہیں انسانیت کے اوپر لیکن آپ ایک ایسے بندے کی بات کریں کب سنچری میں کب کس سنچری میں ہوا 11 سنچری میں ہوا 12 سنچری میں جو کام ہوا آپ کی بیچ میں کتنی جنریشنیں گزر گئیں آپ اس کا جھنڈا اٹھا آپ جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے کہ یار میں نے اس کا بدلہ تم اس نے 1200 سال پہلے جو کام کیا میں اس کا بدلہ آج لوں گا کیونکہ تم اس کو سیلبریٹ کر رہے یہ کہاں کی لوجک ہے آپ کی بات بھی بلکل صحیح بات ہے آپ نے جو بلکل conceptually ٹھیک لیکن اگر سامنے والا بکتیار پور رکھتا ہے اور ہر شام کو وہاں پہ آکے کہتا ہے وہ وہ بکتیار نے تمہارا یہ کر دیا وہ کر دیا تو اب اب بتاؤ اب میں کیا کروں تو آپ اس موسیقی زبان میں جواب دیں I mean I understand that یہ inflammatory دیکھیں میں بھی آپ کو conceptually بات کروں گا جب آپ کے ساتھ کوئی پرسنل ہو کے جب آپ کو واقعی انٹیمیڈیٹ کر رہا پروک کر رہا تو اس میں میں اس کو صحیح تو نہیں نا ہم کہہ سکتے یہ تو وہ بات ہوں نا کہ میرے موہ پہ آکے کو مجھے گالی دے تو میں چھوڑا اس کے پیٹ میں گزیڑ دے very possible کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن دنیا کے قانون اس کو یہ تو نہیں کہے گا کہ حریص بڑا اچھا کام کی ہے تم نے ایسے تو نہیں نہ ہو گیا تو جو social norms جو ہوتے ہیں جو social laws جو بنائے جاتے ہیں یہ ideas جو construct کیے جاتے ہیں وہ emotional basis پر نہیں کیے جاتے ہیں ہاں میں یہ سمجھ ضرور سکتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو آپ کو آکے موہ چڑھا رہا روز کہاں بھی دیکھو میرے grand father نے تمہاری grand mother کے ساتھ یہ کیا obviously آپ کو غصہ آ سکتا ہے obviously آپ provoke ہو سکتے ہو اور obviously آپ کو violent action کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو as a social standard میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ as a social standard ہم اس کو نہیں بتا جو لوگ یہ بڑے بڑے سنہری اصول بناتے ہیں لکھتے ہیں جو lawmakers ہوتے ہیں at the end of the day وہ خود بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ بھی وہ حرکتیں کر جاتے ہیں جس کو وہ غلط سمجھتے ہیں سو سر اگر سر اگر کوئی انڈیان مسلمان ہے وہ تو بکتیار پور کو وہ تو بکتیار کھل جی یا اورنگ زیب یا زہانگیر اس کو تو celebrate نہیں نہ کرے گا وہ وہ اس کو کیوں celebrate کرنا چاہے گا جو اس کی خود کے لوگوں کو آ کے مارا آپ آپ کے گھر میں آپ نہیں لیکن وہ نہیں نہیں لیکن وہ اس طرح نہیں نہ دیکھتے ان کا کیا argument آپ کو پتا سر کن کا argument جانگیر وغیرہ کے اوپر مغل وغیرہ کے اوپر مسلمانوں کا محمود غزم بھی رہے گئے پر کیا argument آپ کو پتا کیوں ان کو ایڈالائز کرتے ہیں نہیں وہ اس لیے ایڈالائز کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام پھیلا اور ان کے باوجداد مسلمان ہوگے جس کی وجہ سے آج کل وہ مسلمان ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے that's why they like him کیا محمد گجنی ہاتھ میں تھالی میں پھول لگا کے آیا تھا نہیں نہیں لیکن یہ وجہ تو نہیں ہے اس لیے کیا کہ انہوں سے ہندووں کی سردن اتارے وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا that's what they believe in ان کا argument یہ ہے آپ کی آرمی میں مسائلز کا نام گوری گزنوی اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہمیں مارنے آکھے نہیں نہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کی وجہ سے اسلام آیا اور اب ہم سارے مسلمان بن گئے یہ ہے ان کا اصل main argument yes اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے لوگ ظاہری بات ہے جنگ ہوئی تو لوگ مارے انہوں نے مارے لوگ آپ صرف اس کو اپنے انگل سے دیکھو ہمیں مارا تو اس لیے وہ کہا رہے ہیں اس کے نیوانسز بھی ہوتے ہیں اس کے دوسرے طرف کا argument بھی سمجھنے کی کوشش آپ کے بڑے celebrated comedians جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ محمد گوری سے تم inspiration لوگ وہ سترہ بار دیکھو وہ attack کرنے گیا اور سترہ بھی بار جیتا تو آپ کے بڑے بڑے لوگ اگر ایسی باتیں کریں گے تو آپ کے بھی بڑے لوگ تو وہ آپ کے بھی بڑے لوگ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اب آپ کے لوگ اب یہ دیکھیں ریسسٹ پولیسی کو جو ایڈمائر کرتا ہوا گیا تو ہم نے نسلیل کا نام گول ورکر رکھ دیا آپ نے آپ کی حکومت آپ کی سٹیٹ جو ہے وہ سیکولر ہے آپ نہیں جو آپ جس سوچ کو ریپرزنٹ آپ جس کو سوچ کو ریپرزنٹ کرو انڈیا کی سیکولر سٹیٹ اس کو ریپرزنٹ نہیں کرتی یہ آپ اپنی بات کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ کو محمود خزنمی کو سیلیبریٹ کرے گا تو میرے دل کرے گا اس کو مارنے کو انڈیا کی سٹیٹ یہ کبھی نہیں ایک سیکنڈ انڈیا کی سٹیٹ یہ کبھی نہیں کہے گی کہ بھائی اگر وہ یہ اس کو اگر وہ اٹلر کو ایڈلائز کر رہا ہے اگر اس کو ایڈلائز کر رہا ہے تو ہم نے جاک اس کو جیل میں باند کر دینا انڈیا کی سٹیٹ یہ کہتی ہے نہیں تو انڈیا کی سٹیٹ جو ہے that is a secular state آپ جو بات کر رہے ہو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نیوانسز کو سمجھو آپ ہاں یہ شکوا کر سکتے ہو کہ پاکستان کی سٹیٹ کیوں اسلامی ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ لوگوں سے یہ لوگوں کا رائٹ نہیں چھین سکتے کہ اگر وہ کسی کو ایڈلائز کر رہے ہیں تو کن بیسیس پر ایڈلائز کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایڈلائز اس لیے کرتے ہیں یہ پاکستان میں بہت بڑا کلچر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر یہ لوگ نہ آتے بابر وغیرہ نہ آتے تو ہم سارے ہندو ہوتے اور اگر ہم سارے ہندو ہوتے تو ہم جہنم میں جاتے ہیں that's what they believe in یہ جو بعد میں جو لوگ مرے ہیں there's a secondary issue after that اچھا جو مرے ہیں وہ secondary issue ہے اور مسلمان ہونا پہلا issue ہے yes obviously yes سر اب آپ بتاؤ اچھا تو پھر سر آپ اپنے آپ کو پیور سمجھتے ہو کیا کیونکہ آپ بھی تو پاکستانی مولید ہو تو مطلب پیور مولید پیور مولید کیا ہوا یہ اب سر پاکستان کا مطلب تو پاک is equal to پیور نا سر اب کیا باتیں کرو تو کنٹری کا نام بن گیا نا اب تو کیا کروں ہوں میں سر تو کنٹری کا نام نہیں کنٹری کا نام میں بدل دوں اس کا نام بدل دوں نہ پاکستان نہ دوں میں نام اس کا وہ آپ کی مرضی نہیں میری مرضی نہیں ہے نا میں نہیں کر سکتا نا کیوں نہیں کر سکتے نہیں کیوں میں ایک سیکنڈ میں کیسے پاکستان کا نام نہ پاکستان کو رکھ دوں کیا میں نہیں میں کوئی کونسٹیوشن لکھنے لگا ہوں میں پاکستان کا صدر بن گیا پاکستان کی مجورٹی بن گیا کیا کیا مطلب ہے آپ کا میں کیسے کروں یہ سر آپ یہ بتاؤ جو پاکستان جو ورڈ ہے یہ دیکھو ہر چیز ہر ورڈ کا کوئی نہ کوئی originate ہوتا ہے نا جیسے کہیں نہ کہیں سے originate ہوا ہوگا کچھ مطلب ہوا ہوگا تو پاکستان کا جو نام کہیں نہ کہیں سے originate ہوا ہوگا کسی idea سے idea تو یہی ہوگا نا کہ بھئیہ ہم پیور ہیں اگر ہم پیور مسلمان پیور ہیں باقی سب impure ہیں تو ابھی جب آپ ملید ہو تو مطلب آپ سب سے پیور ملید ہوگے یار آپ پتہ نہیں کیا باتیں کہا رہے ہیں میں پاکستانی ملید اگر جو میرا نام اس کا مطلب یہ کیونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں اب جی باپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے بھکتوں کی لوجکیں اٹھا کے لے آتے ہیں اب پاکستان کا نام پاکستان اب انہوں نے اپنا نام انہوں نے لینڈ آف پیور اپنا نام ایک رکھا کہ ہم ایک صاف سوسرے لوگوں کا کوئی اپنا نام کوئی گندہ نام رکھتا آپ نے اگر کوئی بھی آپ نام رکھو گے اس کی کوئی بھی ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی لوجک ہوگی تو انہوں نے اپنا نام پاکستان رکھا انہوں نے اپنا نام پاکستان رکھا بڑے لوگ اپنا نام رہ دیتے ہیں میں سب سے تاکتور تو اس کا مطلب کہ باکستان کمزور ہے یہ اس طرح کی بھکتی لوجک چھوڑ دو تھوڑا سا اگلا آرگومنٹ اگلی سائیڈ کا آرگومنٹ پوائنٹ ایو بھی سمجھ لیا کرو ایسی اتنی چھوڑ دوڑا ہوگے گوڑے دوڑا ہوگے تم لوگ تو there will be no difference left between you and all the other fundamentalists on the other side سر ہمیں دکھ انڈیا میں صرف مسلمانی منورٹی نہیں ہیں اور 220 کروڑ کو 20 کروڑ کو منورٹی بھی نہیں سکتے اور صرف مسلمان کے ساتھ ہی پروبلم کیوں ہے بودیس کے ساتھ جیوز کے ساتھ آپ کے بھکتوں کو کریسٹین کے ساتھ بھی ہے میں لکھا ہوا تھا جیسوس is the only god اور آپ ہی وہ کلیم کر رہے تھے کہ ایسا پاکستان میں کوئی کر کے دکھائے تو جس جس سکیل پہ پاکستان میں اس سکیل پہ تو نہیں میں نے کبھی بھی نہیں کہا اس سکیل پہ ہے لیکن میں آپ کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو آپ کے جو بھکت لوگ ہیں وہ آپ کو پاکستان کی طرف دکھیل رہے ہیں کیونکہ بھکت لوگ christianity اور اسلام کو foreign religion سمجھتے ہیں buddhism اور ان سب یہ آپ کا obsession ہے یہ آپ کا obsession ہے کہ یہ foreign religion دنیا کو دنیا کو تو اس سے کوئی انٹرس نہیں foreign ہے میری individualism کو ایک سکیل اپنے individualism کو individualism کو سمجھتے تو میری مرضی میں جو مرضی بنوں اگر میں اگر میں secular state of india میں رہتا ہوں میں spaghetti monster کو believe کرنے لگ جوں آپ کو تکلیف ہے یہ concept amerika سے آیا یہ japan سے آیا it's my right sir christianity plus islam coming from out باہر سے آرہے ہیں plus convert کر رہے ہیں okay that's very good that's okay اور یہ دکت احمدیہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی احمدیوں کچھ سے جیادہ پہلے سے رہ رہے ہیں کبھی پرسکیوٹ نہیں کیونہ کبھی کسی کو convert نہیں کیا نہیں کبھی آپ کی problem ہے نی تو آپ کی problem ہے convert کرنے میں کیا پرابلم ہے سر convert کرنے میں کیا پرابلم ہے ارے آپ کیوں کسی کی اپنی belief میرے اوپر اوپر چاہتے ہو نہیں تو convert کرتے ہیں بھائی کرتے convert میں بات کرنے کا حق نہیں ہے ہم بات کرتے convert کرتے آپ یا تو کہ دیں کہ آپ ایک closed society ہیں آپ tolerant society نہیں تو ٹھیک کہ ہم مجھے کہ چاہینا جائے سو لیکن آپ نے کہ ہم بڑی progressive قسم کی society ہیں open society ہیں اور پھر آپ کرتے کہ یار convert پہ آپ کو problem ہو رہی ہے کہ وہ convert کرتے ہیں اگر امریکہ کو open society کہتے ہو پھر تو میں یہ کہ دوں گا کہ یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو سکول بھی نہیں بیشتے تاکہ لوگ اوکی اوکی انفلوینس نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بچوں کی بات ہو رہا لیکن بچے کو تصور کیا جاتا بچے کو نہیں کہا جاتا بچے کہ میں نے سگرٹ پینے آپ نہیں اس کو پینے کی جاتا سکتے that's not that's a very bad example of open society open society کا مطلب یہ ہے کہ individuals جو ہیں ان کو liberties ہیں civil liberties ہیں آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں جتنے maximize آپ کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں آپ نے بڑے پاکستان کے کیڑے دکھائے اس میں یہی مدھا ہے کہ پاکستان is even more close than your society than indian society لیکن آپ کہتے ہوں کہ آپ اتنے insecure یہ تو بات ہو یار میں اپنی کنورٹ کار رائیس بیگ دے رہا جو مرضی کار رہا بھائی it's your problem people have a right لوگوں کے پاس حق ہے کہ وہ چاہے کرسچن بنے چاہے مسلمان بنے چاہے وہ ایتھیس بن جائے یہ کوئی لاغ نہیں تو سر دیکھئے سر لوجک نہیں سر یہ سیمپل سی بات ہے کہ آپ میرے بندے اٹھا کر لے جاؤ گے تو مجھے برا لگے گا لگے سپیق 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 لیکن مائلنس نہ کر سر آپ اپنے چینل پر دکھا دو موڈی جی پکا ہاریں گے اس بار اور موڈی ہارا تو یہ سکھلا گیا دیکھیں گے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی